اے رسول اللہ کے بیٹے میرے ماں بابا پر قربان ہوں ہمارے ساتھ بعض آپ کے موالی رہتے ہیں آپ کے چہنے والے رہتے ہیں جو آپ کی ولایت کا دم بھرتے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں کہ جتنی ہی آپ نے جو صفات اللہ کے مطلق بیان کی ہیں یہ حضرت علیہ السلام کی ہے گمان یہ کرتے ہیں کہ جتنی صفات آپ نے بھی بیان کی ہیں یہ سب حضرت علیہ السلام کی ہے یہ ساری کی ساری صفات حضرت علیہ السلام کی ہیں اور وہی رب العالمین ہے یعنی جو آپ کے بعض ماننے والے جو ہمارے اندر ہیں اے حمام رضا علیہ السلام آپ نے جو اللہ کے بارے میں بیان کیا وہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں اس بات کو جب حضرت علیہ السلام نے سنا فَلَمَّا سَمِحَ الرِّدَا حضرت غصے میں آگئے حضرت کا بدن کامپنا شروع ہو گیا اور پسینہ آیا حضرت کو وَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ حضرت نے فرمایا اللہ منزع ہے امَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ وَالْقَافِرُونَ عُلُوًا قَبِيرًا اللہ منزع ہے ان چیزوں سے جو کافر کہتے ہیں جو مشرق کہتے ہیں یعنی جو یہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں ربوبیت کی بات کرتے ہیں حضرت سن کے حضرت کو پسینہ آگئے حضرت کا بدن کامپ اٹھا تڑپ گئے حضرت اور فرمایا یہ بدبخت ہیں اللہ منزع ہے ظالموں کی باتوں سے یعنی جو ربوبیت کا دعویٰ کر رہے ہیں حضرت علیہ السلام کے متعلق یا اہل بیت علیہ السلام کے متعلق یہ ظالم ہیں یہ کافر ہیں اور یہ بہت بڑے موجرم ہیں ایک اور حدیث میں آپ کی حضرت میں آرز کر دیتا ہوں قال صادق علیہ السلام الغلات شر خلق اللہ غلات بطرین مخلوق ہیں بطرین مخلوق آپ خود اندازہ لگیں کون کون سی مخلوقات زمین پہ ہیں ہم جن جن مخلوقات سے نفرت کرتے ہیں جو بطرین نجس مخلوقات مثلا کتہ نجس ہے مثلا خینزیر نجس ہے یہ بطرین مخلوقات جو ہمیں فرض کرے اور بہت ساری مخلوقات جو آپ کے سامنے جن کو دیکھ کے بعض کو دیکھ کے بھی کراہت ہوتی ہے حضرت فرماتے ہیں الغلاتو شر خلق اللہ بطرین مخلوق زمین کے اوپر غالی ہیں یہ کرتے کہ ہیں یسغرون عظمت اللہ یہ اللہ کی عظمت کو کم کرتے ہیں یہ اللہ کے بندوں کے لیے ربوبیت قرار دیتے ہیں کہتے ہیں کہ فلان رب ہے بندوں کو رب بناتے ہیں دکت کریں مخلوق کو رب بناتے ہیں بلکہ مخلوق کو مخلوق کے دائرے سے ہی نکال دیتے ہیں آج کل اسی طریقے سے ہو رہا ہے باز یہ کر رہے ہیں تو حضرت فرما رہے ہیں یہ بطرین مخلوق ہے مجھے بتائیں جو بطرین مخلوق ہو وہ کیسی مخلوق ہے اور وہ پھر گمان کی ہوئے ہوں کہ ہم سب سے اچھے ہیں یہ کتنے تک کی بات ہے حضرت فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ انالغلات شر من الیہود والنصار والمجوس واللدین شرکو جتنے مشرق زمین کے اوپر آج تک گزرے ہیں یہ غالی ان سب سے بطر ہیں یہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مکتب اہل بیعت علیہ السلام جو مکتب توحید ہے اس مکتب کو بہت نقصان پہنچا ہے تو اب یہاں پہ جو حساس ترین مورد آیا ہے وہ ربوبیت کا عنوان آیا ہے